کیا دیپ سٹیٹ یعنی اسٹیبلشمنٹ کو مائنس کیا جا سکتا ہے؟ دنیا کے اوپر اپنی حق حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے یا اپنی خارجہ پالیسی کو ترطیب دینے کے لیے صدر، وزیراعظم یا نائب صدر اپنے تائیں دیپ سٹیٹ کو مائنس کر کے کوئی نیا تخمینہ لگا سکتا ہے کوئی نئی خارجہ پالیسی بنا سکتا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے جوابات دھوننے کو بھی اگر نکلیں تو نہیں ملتے پاکستانی سیاست میں آئے روز کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا اس پر بات ہوگی آپ سب پر سلامتی ہو میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاغ دیکھ رہے ہیں نامجین ڈانلڈ جیٹ ٹرمپ نے دوہزار چوبیس کے صدارتی انتخابات کے دوران اپنے حامیوں سے خیداب کرتے ہوئے ڈیپ سٹیٹ کے خاتمے اور اپنے دوہزار بیس کے فیصلوں کو بحال کرنے کے بارے میں کچھ ہم باتیں کی ڈیپ سٹیٹ کا خاتمہ کیا؟ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ڈیپ سٹیٹ یعنی ریاستی اداروں اور حکومتی ایجنسیز میں چھپے ہوئے طاقتور جو گروہ ہیں جو عبامی مفاد کی بحالی اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں ان کا خاتمہ کرنا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہوگا انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ میں حکومت کے کچھ حل کے ریاست کے اندر ریاست کی طرح کام کر رہے ہیں اور عوام کی مرضی کے برخلاف فیصلے کر رہے ہیں ٹرمپ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ وہ منتخب ہونے کے بعد اس ڈیپ سٹیٹ کے اثرات کو ختم کریں گے اور اس میں موجود کرپشن اور بدنوانیوں کا صفایہ کیا جائے گا ٹرمپ کا یہ موقف تھا کہ ڈیپ سٹیٹ نے امریکی عوام کی خواہشات کو نظرانداز کیا اور ان کے مفادات کو کلی طور پر نقصان پہنچایا دوہزار بیس کے اقدامات کی بحالی جو ان کا اولین منصوبہ ہوگا وہ کیا ہے ٹرمپ نے اپنے پچھلے حکومت کے دوران کیے گئے کچھ اقدامات کو واپس لانے کا عہد کیا جن میں اہم ترین اقدامات کے اوپر اگر رزب دوڑائی جائے تو اس میں میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر تھی ٹرمپ نے کہا کہ دوہزار بیس میں ان کی حکومت کے دوران انہوں نے جنوبی سرحد پر دیوار کی تعمیر کی رفتار کو تیز کیا تھا اور وہ یہ منصوبہ دوبارہ شروع کریں گے کیونکہ وہاں سے غیر قانونی تارکین وطن جو ہیں وہ امریکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اس وقتے یہ بہت بڑا منصوبہ تھا اور اس کے اوپر بہت ساری ڈیبیٹس بھی ہوئی تھی دوسری ترجیحات مواشی پالیسیز ٹرمپ نے اپنے اقتصادی پالیسیز کو کامیاب قرار دیا جیسا کہ ٹیکس کاروباری اداروں کے لیے ریگولیٹری آسانیہ اور تجارتی معاہدوں کے نئے سرے سے ترتیب دینے کے معاہدے انہوں نے یہ کہا کہ یہ اقدامات امریکی معیشت کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوئے تھے تو پھر سے انہیں دوبارہ نافذ کیا جائے گا پھر اس کے بعد جو اگلی پالیسی ہے وہ ہے امریکہ فرس پالیسی ٹرمپ نے اپنی امریکہ فرس پالیسی کا بھی ذکر کیا جس کے تحت امریکہ نے عالمی سطح پر اپنے مفادات کو ترجیح دی جیسا نیٹو ممالک سے زیادہ تعاون کی درخواست کی گئی چین کے ساتھ تجارتی معاملات میں سخت موقف رکھا گیا نیٹو کو یہ کہا گیا کہ اس کے جو رکن ممالک تھے کہ ہم کیوں پیسہ دیں تم بھی پیسہ دو ہم پاگل ہیں کہ ہم بھی دیتے رہے ٹرمپ کے مطابق ان اقدامات نے امریکی معیشت کو مستحقم کیا تھا اور وہ انہیں دوبارہ نافذ بھی کریں گے تاکہ امریکہ ایک مضبوط اور خود مختار ملک بن جائے تیسرا ڈیپ سٹیٹ ڈیپ سٹیٹ سے لڑائی کازی ٹرمپ نے اپنی تقریب میں یہ بھی کہا کہ ان کا اصل مقصد جو ہے وہ ڈیپ سٹیٹ سے لڑنا ہے اور اس کی گرفت سے عوام کو آزاد کرانا ہے انہوں نے یہ کہا کہ ڈیپ سٹیٹ نے ان کی حکومت کے دوران مختلف اداروں کو استعمال کیا تاکہ ان کے منصوبوں کو ناکام بنایا جا سکے مادیون نظر میں وہ بات کر رہے ہیں پینٹاگون کی یعنی پینٹاگون جو تھا وہ اس کے اندر پینٹاگون کے جو فیصلے تھے وہ وائٹ ہاؤس کے فیصلوں سے زیادہ بنے جاتے تھے ٹرمپ کے مطابق ڈیپ سٹیٹ کے افراد نہ صرف عوامی مفاد کے باراکس کام کرتے ہیں بلکہ ان کا مقصد جو ہے وہ امریکی جمہوریت کو کمزور کرنا ہے ان کا عظم ہے کہ وہ منتخب ہونے کے بعد ان افراد کو قانون کے مطابق جواب دے ٹھہرائیں گے اور حکومت کے اندر موجود طاقتور طبقے کے اثر و رسوک کو ختم کر دیں گے یعنی وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ جو جمہوری اداروں کے لوگ ہیں انہیں جواب دے بنایا جائے گا پارلیمان کا ڈانلڈ ٹرمپ نے ڈیپ سٹیٹ کے خاتمے اور اپنے دوہزار بیس کے اقدامات کو بحال کرنے قاعد کرتے ہوئے کہا کہ وہ جب دوبارہ منتخب ہو چکے ہیں تو امریکہ کو ایک مضبوط آزاد اور خود مختار ملک بنائیں گے جہاں عوام کے وفادات کا تحفظ کیا جائے گا اور ان کا یہ موقف ان کے حامیوں میں کافی مقبول ہوا جن کا خیال یہ تھا کہ ٹرمپ کی حکومت نے امریکہ کو عالمی سطح پر ایک مضبوط طاقت کے طور پر پیش کیا اب اس زمن کے اندر ٹرمپ نے جو موقف اپنایا ہے کیا وہ اس موقف میں کامیاب ہو پائیں گے پہلا سوال دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو لے کے جس طرح ہمارے ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر حنوما کمر زمان کائرہ کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں یہ امران خان ہی کہہ سکتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں میں نے کل یہ سوال پوچھا سینیٹر ڈاکٹر ہمائیوں محمد صاحب سے میں نے کہا کہ وہی کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ وہی کہہ رہے تھے ہم تو نہیں کہہ سکتے ہیں آپ ماضی میں ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگا کر آپ نے اپنے پورے موقف کی ترویج کی اور اب جا کے آپ کو یہ امید ہے کہ ڈاللڈ ٹرمپ انٹروین کر کے پاکستان کے اندر امران خان کی رہائی کے لیے اقدامات اٹھوائے گا تو یہ کیسے جسٹیفائی کر پائیں گے کہ ایک طرف آپ ماضی کے اندر ان اقدامات کی نفی کرتے رہے ہیں اور آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہماری اندرونی پالیسی جو ہے وہ بیرونی دباؤ سے نہیں بننی چاہیے اور دوسری طرف اب آپ باتیں یہ کر رہے ہیں کہ ان کو بھی بیچ میں شامل ہونا چاہیے تو جواباً انہوں نے یہ کہا کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کس وجہ سے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ اس وجہ سے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پھر سے ہوایی اڈے دیے جائیں تاکہ ہم یہاں سے افغانستان کے اندر جو ہے وہ اپنا راستہ پھر سے ہمبار کر سکے اور ہمارا یہ دوسرا پوائنٹ ہو جہاں سے ہم اڑان بھر سکیں یعنی وہاں سے اگر امریکہ سے کوئی تیارے آتے ہیں تو یہاں پہ آئیں یہاں پہ ریو فیولنگ ہو یہاں پہ دستے تائینات ہو یہاں سے پھر وہ افغانستان مموب ہو سکیں تو ہم نے اس پہ کلیئر کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ ایبسولوٹلی ناٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سفارتی سطح کے اوپر بھی بات چیت نہ کریں یہ ان کا موقف ہے لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کا اگر موقف آئے گا بھی لگ تو کب آئے گا پہلا موقف جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا دیپ سٹیٹ کے حوالے سے دوسرا موقف معاشی پالیسیز کے حوالے سے تیسرا ان کا موقف یعنی تیسرا ان کا اقدام جو ہے وہ میکسیکو والی سرحد کے حوالے سے وہ غزا کے معاملے پہ جائیں گی یعنی اسرائیل کے حوالے سے ایک پسلی ملاقات بھی ہو چکی ہے کہ جو وہاں پہ حماس کی قید کے اندر ایک خاتون رہی اس نے جا کے ملاقات کیے اس کے حوالے سے ہوگا پھر یوکرین کے حوالے سے ہوگا پھر میڈل ایسٹ کے ممالک کے حوالے سے ہوگا پھر کہیں جا کے پاکستان کی باری آئے گی لابنگ ہوئی مضبوط ہوئی لیکن اس لابنگ سے اگر آپ یہ امید لگا کے بیٹھ جائیں کہ اسی لابنگ کے نتیجے میں فان کال آئیں گی یہ سارا کچھ ہوگا تو یہ ممکنات میں سے دکھائی نہیں دیتا جس طریقے سے حکومتی وزراء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں یہ دھمکار ہیں کہ اگر آپ نے کوئی پالیسی نہ اپنائی اگر آپ نے کوئی نرمی نہ دکھائی تو پھر ہم آپ کی جو پرانی ٹویٹس ہیں آپ کے جو پرانے بیانات ہیں وہ اٹھائیں گے اور ڈالل ٹرم کو دکھائیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے دھمکایا جا رہا ہے کیا یہ سیاسی اسر و رسوخ ہے کیا یہ سیاسی طرزی عمل ہے کہ اس طرح کرتی ہیں سیاسی جماعتیں جب آپ نے بہت کچھ کر لیا پھر ان کی بھی جتنی اپروچ ہے وہ بھی ان کے مطابق کر رہے ہیں اور اسی کو لے کے آگے بڑھنے کے تغدو کر رہے ہیں لیکن اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بات الگ کہ ہمیں بہت کچھ وہاں سے آتا ہے خطے کے دیگر ممالک سے آتا ہے ہماری پالیسیز ان سے کمزور ہو سکتی ہیں لیکن فاری طور پر اس کا کوئی عمل درامت ہو جائے گا کتائی طور پر نہیں ہوگا لیکن میری بات یاد رکھئے گا کہ یہ موقف جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنی حکومت جانے کے بعد اپنایا تھا وہی موقف جو ہے یہ موجودہ حکومت اپنی تبدیلی کے اوپر اپنا رہی ہوگی کہ دیکھیں ہم ثابت قدم رہے تھے امریکہ کے آگے لیکن ہماری ثابت قدمی کیا ہے کہ ہم نے وہاں پہ ان کے آگے سیسا پہ لائی دیوار بن کے کھڑے ہونے کی ٹھانی تو ہماری حکومت کو تبدیل کر دیا گیا امریکہ مخالف بیانیاں جو مرضی ہو ابھی بھی پاکستان میں ترویج پاتا ہے اور وہ پائے گا اب پاکستان تحریک انصاف کا کچھ اور بیانیاں ہوگا اور ان کا اور ہوگا لیکن یہ ذہن میں رکھئے اس کی لڑائی ابھی بہت بڑی ہے وہ ادھر کامیاب ہو لے پھر ہماری بھی سوچ لے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بار